جینا تو عذاب تھا ہی مرنے کے وسیلے نہ رہے یادوں کے سارے نہ رہے میرے مولا میرے مولا جوکس اب کے پاس کیا تھا علی کے لیے کچھ ٹیسٹ لکھوا کے لائے ہوں ٹیسٹ کیسے ٹیسٹ یہ پریشانی والی بات دیتا ہے لوگ تو لڑکی بیاہ کے بھول جاتے ہیں اور ایک آپ لوگ ہیں کیوں سے ہماری بہو بندنے ہی نہیں دے رہے ہر روز گھر لے جانے کے لیے آ جاتے ہیں موسیقی 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 سلام علیکم اوہ فاخر بھائی آ بیٹھے نا کیا لیں گے تھنڈا یا گرم نہیں کچھ نہیں کوئی کام تھا آپ سے حکم کریں کیا ہوا فاخر بھائی آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں صرف پریشان نہیں ہوں پرشمان بھی جس کی جوان بہن ایک بھائی کے ہوتے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھائے ایسے بھائی کو تو مر جانا چاہیے شرمند بھی ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ پر کیسے میں نے اس کے کردار پر شک کیا اور صرف لوگوں کے کہنے پر اس سے ہر طرح کا تعلق توڑ بیٹھا اب گھر لے جانا چاہتا ہوں تو سارا کئی مل نہیں گئی قائب ہو گئی ہے آپ کے پاس کوئی کانٹیکٹ یا کوئی نیا نمبر جو میں نے کیا ہے وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے لیکن معافی مانگنا چاہتا ہوں سنائے بہنوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے سارا معاف کر دے گی مجھے سوری فاہر بھائی سارا بھابی نے کسی بھی طرح کا کوئی کانٹیکٹ مجھ سے نہیں کیا اندازہ تھا مجھے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کسی نے ایسے ہی ایک جھوٹی امید دلائی اور میں چلا آیا آپ کا جب بھی کانٹیکٹ ہو یا ایڈرس نمبر کچھ بھی ملے مجھے ضرور بتائیے گا یہ میرا کارڈ ہے میری ریکویسٹ ہے آپ سے چلی آپ بھی فکر ہو جائیں انشاءاللہ نکلتا ہوں موسیقی اے کوئی دیکھو باہر کون آیا ہے گھر میں کوئی ہے کشارے مر گئے جی امی میں دیکھتی آئیے آئیے تشریف لائیے پتا تھا مجھے کہ آپ نے آنا ہے پتا نہیں کس طرح کے لوگ ہیں آپ آپ کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی میں نے بہت صاف اور بازی الفاظ میں آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کی بہن کو کہا تھا کہ سبا اس گھر سے نہیں جائے گی تو پھر سبا اب اس گھر میں نہیں آئے گی بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ ایک بہر خاندان کو دیکھے ہوئے اپنی بیٹی دے دی آپ کو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کچھ نہیں سبا تم اپنا سامان باندھو اور چلو میرے ساتھ یہ گھر اور یہ لوگ تمہارے قابل نہیں ہیں ہے 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 یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا سارے طریقہ کیا صرف لڑکی والوں کے لئے رہ گئے ہیں آپ کو بیٹی دی ہے بیچی نہیں ہے کہ اس پر ہوتے ہوئے ستم دیکھ کر بھی ہم پرداش کرتے رہے ہیں تم نے سنا نہیں سامان باندھو اور چلو پاپا میں میں وہ ابھی ابھی نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ شکیل آجائے میں ان سے اجازت لے لوں اچھا شکیل سے اجازت لوں گی اے اس کی ماں کی کوئی وقت نہیں تمہاری نظروں میں تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے چلو تم سامان باندھو پاپا آپ آپ میں ہی بات سنو آپ پائیں میرے ساتھ ٹیس پاپا اللی اللی نمرا نمرا اللی اٹھو اللی ممہ اللی کو کیا ہوا ہے آپ یہاں آرام سے بیٹھیں میں آپ کے لئے پانی لیے کمات کریں نہیں میں نے اس گھر کا پانی بھی نہیں پینا تم چلو پاپا پلیز آپ حصہ کریں گے تو آپ کی طبیت خراب ہو جائگی تو ٹھیک ہے پھر چار کپے لڑکھو اور چلو پاپا آپ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی سبا پاپا آپ ہی نے تو مجھے سکھایا ہے کہ شادی کے بعد سسرال بیٹی کا اپنا گھر ہوتا ہے تو پھر میں اپنے گھر کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی بیٹا تم نے ہمیشہ اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے اور آج تم ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دے رہی ہو شاید شاید میں ہی اچھا باپ نہیں بن سکا کہ پوچھکش کیے بغیر تمہیں جہنم میں جھونک دیا یہ سب تو زندگی میں چلتا رہتا ہے نا اور یقین کریں امی دل کی بری نہیں ہے وہ گصے میں تھی اس لیے تھوڑا کڑوا بول گئی تو تم سچ مچ نہیں جاؤ گی لیں لیں سکتا لیں موسیقی 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 ماما آپ کو کب سے فون بجھ رہا تھا ہیلو شکر ہے بھابی آپ کا نمبر بات نہیں تھا کاشر بھائی آپ کو پتا ہے نا میرا فون آف کیوں ہوتا ہے میں جانتی ہوں مناحل بار بار مجھے کال کرے گی اور پھر انسسٹ کرے گی کہ میں واپس آجوں مجھے اندازہ ہے بھابی آپ کو کچھ بتانا تھا میں نے جی بولے فاخر بھائی آئے تھے ابھی میرے آفیس میں کون بھابی فاخر بھائی اور بہت شرمندہ لگ رہے تھے مجھے اور آپ کا نمبر مانگ رہے تھے کاشر بھائی آپ نے دیا تو نہیں نا میرا نمبر نہیں بھابی میں آپ کے پوچھے بغیر آپ کا نمبر کیسے دے سکتا ہوں لیکن بھابی وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہیں کاشر بھائی میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں وہ فیلحال جذباتی ہو کے مجھے اپنے گھر تو لے جائیں گے لیکن میں اور میرے بچے وہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ پائیں گے وہ گھر میرے بھائی کا نہیں ہے فاخرہ بھابی کا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے بھائی اور بھابی کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا پلیز میرا ایڈریسیاں نمبر نہ دیجئے گا انہیں خدا حافظ ساری بھائی لیکن میں آپ کے سکون کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوں لیکن مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ آپ کو اپنی سمیداری کا احساس تو ہو چاہے دیر سے ہی سے ہلو اسلام علیکم آپ شازیہ بات کر رہی ہیں جی میں کلو تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا اچھی وہ کاسم سے لیا تھا اگر آپ کو برا لگاؤ تو میں تمہارا نہیں مجھے برا سو نہیں لگا بلکہ اچھا لگا رہا اچھا تو پھر میں پروس فون کر لیا کروں ٹھیک ہے کر لیا کرو اگر تمہیں برا نہ لگے تو کل دوپیر کا کھانا ہم اکٹھا کھائیں کہیں ہوتل پہ ہم اگر تمہیں برا لگا تو چلو ٹھیک ہے پھر نہیں با ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی لیکن ایک شرط پہ کھانا کھانے کے بعد مجھے سمندر بھی کماؤ کے نا ہاں ہاں اوکے دن ہو گیا پھر تو دن ہو گیا پھلا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا اللہ، بیٹا اتھو اللہ، 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 اپ کو سنistes بنایا ہے اللہ، اللہ اللہ، اللہ، تسور بہت دیز مُخار رہا ہے اللہ، 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 انگے کھولو اللہ bakın اللہ، اللہ، علی Nimra Nimra علی مرسل علی مما علی کو کیا ہوا ہے نمرا یہ تو نہیں ہے یہہاں ہی رہا ہے یہاں گے نہیں کھوڑ میرے بچے کو کچھłą کییوکا میں اس کو دکٹ کے باس لے کریں یہ ٹھیک ہو چاہگا میرا فون لاؤو جلدی علی علی مما، adelante ہیلو جی بھابی کاشے بھائی میرا علی میرا علی کیا ہوا علی کو وہ آنکھ ہی نہیں کھول رہا ایسے تو کبھی پہلے نہیں سویا بھابی آپ میری بات گوھر سے سنیں نمرا اور گوڑیا کو خالا جان کے پاس سوڑیں اور علی کو لے کے فوری ہاسپٹل پہنچے میں ابھی وہیں پہ آ رہا ہوں جی جی ٹھیک ٹھیک ہے حالی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے چلو چلو اٹھو تم ایسے کرو تم خالا کے پاس جا کے بیٹھو ٹھیک ہے ایمان کو بھی لے جاؤ میں حالی کو لے کے جانا ہوں غلطی کو کبھی بھی سودارا جا شکتا نو بولو بدلنے والے نہیں ہمیں ہی کوئی سٹیپ لینا ہوگا تم کیا خلا کی بات کر رہے ہیں باب میری مولا باب میری مولا جوان خوش رکھے ارے ہاں میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی تمہاری چھوٹی خالا نہیں آ رہی ہے شادی پہ ان کے سسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اور ان کا بیٹا نہیں آئیں گے شاید بات میں چکر لگا لیں اور سارا کا فون بھی بند آ رہا ہے بھلایا بھی تھا پھر بھی نہیں آئی آ جائے گی مما مائے پہ ویسے ہی کم لوگ آتے ہیں میں لوگوں کی نہیں سارا کی بات کر رہی ہوں اب کیا وہ لوگوں کی طرح شادی پہ ہی آئے گی آ لینے دو میں اس کی خوب کلاس لینے والی ہوں اور تم بھی آفس نہیں جا رہے ہو گھر پہ روہ آرام کرو مام گھر پہ بیٹھ کے میں کیا کروں گا میں جلدی جاؤں گا اور جلدی واپس آجوں تمہاری جلدی میں جانتی ہوں شام سے پہلے تمہاری جلدی ختم نہیں ہوتی تم کہیں نہیں جا رہے ہیں آگے میں ایک لفظ نہیں سنو بس جانتی تھی میں جانتی تھی کہ وہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ لوگ اسے آنے ہی نہیں دیں گے این ہیرے جیسی بچی کو کس قدر ناکھترے لوگ میں رہے ہیں کسمت میں شاید یہ ہی لکھا تھا اس کا مطلب ہم اسے کسمت کا لکھا سمجھ کر آرام سے بیٹھے رہے ہیں اور وہ لوگ اس کے ساتھ وہاں پر زیادتی کرتے رہے ہیں مامو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اس جانوں سے باہر نکالیں جب کچھ کر سکتا تھا تب تو کیا نہیں میں نے کچھ کاش میں گزرے وقت کو واپس لا سکتا اور اپنی یہ غلطی کو صدار سکتا غلطی کو کبھی بھی صدارا جا سکتا نہیں وہ لوگ بدلنے والے نہیں ہمیں ہی کوئی سٹیپ لینا ہوگا تم کیا خلا کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے اتنا خودغر سمجھتے ہیں کہ میں اس کا گھر بر بات کر دوں گا میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ شاکیل سے بات کہیں اس سے الگ گھر میں رکھنے کا کہیں مجھے معاف کر دیں نا بیٹی میں تمہاری بڑی دل آزاری کی میں پہلے بھی تمہارا دل دکھایا شاید اسی کی وجہ صدا مل گئی مجھے معاف کر دیں خدا گواہے مامو اس گھر کے ہر فرد کے لیے میں نے ہمیشہ دبائی کی اور یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے مامو ہمیں جلدہ زلد کچھ کرنا چاہیے آپ شاکیل سے بات کریں بھائی اب باہر کو بیٹھیں کاشے بھائی کاشے بھائی ابھی تک چیک اپ چل رہا ہے جیسے کہ میرے بچے کو کوئی بہت بڑی بیماری ہوگی مجھے بہت ڈرہ لگ رہا ہے میں سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کر بھائی میں ڈاکسا پھر بات کرتا ہوں ڈاکٹر ڈاکٹر میرے بچے کو میرے بچے کو کیا ہوئے ٹھیک ہے نا ایم سوری آپ کے بچے کی آرد ایسی ہے کچھ کہا نہیں جا لگتا کیا مطلب آپ کا یہ کچھ ٹیسٹ ہیں یہ کروا لیجی یہ اسی ہسپیڈل سے ہوں گے یہ ٹیسٹ پریشان نہ ہو یہ سارے ٹیسٹ اسی ہسپیڈل سے ہو جائیں گے یہ کچھ ٹیسٹ ہیں یہ تو سارے ٹیسٹ ہیں اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر میرے بچے بلکل ٹھیک ہے اس سب ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھابی وہ ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ تو بچے نہیں ہوں میں جانتی ہوں کیا مطلب ہوتا ان سارے ٹیسٹ کا تو آپ پہر ہے تو ہی کیوں آپ کو شکین بھی آرہ ہے کہ مرے بچے کو کوئی بڑی بیماری ہے میں میں نہیں ماند ہوں ٹیسٹ کروا دیجئے گا ڈاکٹر میرے موسیقی میں بس تمہارا بغیر نہیں رہ سکتا مناحل کو سچ بتانا ہوگا اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے گی مجھے قبول کرے گا وہ ٹوڑ جائے گی میں گھر کر رہ جائے گی یہ میں کیا کر رہا ہوں میرے باس مناحل کو دینے کے لیے ہے ہی کیا کیا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں علی اٹھو نا علی علی کیسے سبانگ رو میں خود گاؤ مجھے بس مجھے ابھی اس کے پاس نہیں چل مجھے اس کے پاس نہیں چل مجھے اس کے دیکھنا ہے چل مجھے نہیں چل مجھے نہیں چل سانسوں کا چلے کیا کرواں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا کیسا درد لگایا کیسا روگ لگایا یا تونے اپنے جہاں میں ایک گھر نہ بسایا میرے مولا میرے مولا میرے مولا